مطولوں کو قائد کا انتظار چراغہ کرنے کے لیے لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں نواز حریف کی آمد پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی فائنل جلسہ گاہ اور سٹیج پر خفیہ کیمرے بھی لگا دیا گئے شہر کے داخلی و خارجی راستوں گریٹر اقبال پارک کے اطراف میں اضافی نفری تائینات مسلم اقنون کا کل منارے پاکستان میں جلسہ شہباز شریف اور مریم نواز کا منارے پاکستان جلسہ گاہ کا دورہ رانہ سناؤلہ خوادہ ساد رفیق بھی شہباز شریف کے حملہ پنڈال میں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا نواز شریف کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کے لیے تیاریاں آج سے شاہی کلا اور حضوری باغ عوام کے لیے بند کر دیا جائے گا نواز شریف کے ہیلیکوپٹر کی لینڈنگ شاہی کلا دیوان عام کے سامنے ہوگی سیکیورٹی کلیرنس کے لیے شاہی کلا اور حضوری باغ آج سے بند ہوگا پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے وہ بری حکمہ تھر وہ کام کر رہی ہے جو ان کے کرنے والا نہیں وہ دن کب آئے گا جب ملک میں عوامی راج ہوگا نواز شریف کو رلیف دینے کے لیے کل نرالہ عدالتی فیصلہ ہوا جنرل سیکیٹری پیپلز بارٹی وستی پنجاب حسن مرتضی کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پنجاب چھوڑنے کا حکم جاری ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا تمام متعلقہ اداروں اور ایجنسیوں کو ضروری اہداف سوپ دیا گئے نگران وزیرالہ پنجاب حسن نقوی کی زیر استدارت اہم اجلاس نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف درج گیسز کے چالان کے حوالے سے پیشرفت کا بھی جائزہ یکم نومبر سے غیر قانونی تارکین وطن کی بدخلی کا عمل شروع ہوگا پاکستان ناچھوڑنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے متعلقہ ملک بجوا دیا جائے گا مختلف اداروں کے ساتھ مل کر جام حکمت عملی بنا لی نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کی پریس کانفرنس کہا پنجاب میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار غیر قانونی افغان شہری موجود ہیں پاکستان میں چوبیس خودکش عملوں میں چودہ افغان شہریت رکھنے والے تھے نواز شریف کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت کسی سکول کی نجکاری نہیں کرے گی چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف اور گورنر پنجاب کی ملاقات پاک بہریہ کے پیشاورانہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو بلیغو رحمان نے ایڈمیرل نوید اشرف کو پاک بہریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات دی گورنر پنجاب بولے کہ پاک بہریہ پیشاورانہ مہارت کی وضع سے دنیا میں نمائی مقام رکھتی ہے پاک بہریہ سمندری حدود کی حفاظت کے ساتھ سمگلنگ کی روکتھام میں بھی نمائی کردار ادا کر رہی ہے آئی کورٹ کا پنجاب میں نظر بند تمام اسادزہ کی فوری رہائی کا حکم عدالت نے اسادزہ کی نظر بندی کو کال ادم قرار دے دیا ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے پنجاب کے اسادزہ کی نظر بندی کے کیس پر سامات کی ہائی کورٹ میں اس موقع تدارو کے کیس پر سامات جسٹس شاہد کریم نے بابو سابو پروجیکٹ کی اجازت دینے کا اندیا دے دیا کمیشنر لاہور سے بابو سابو پروجیکٹ سے متعلق تداویز طلب دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند فیکٹریوں کو پہلے وارننگ اور پھر مسمار کرنے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے عدالت کسی پروجیکٹ کے خلاف نہیں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کی نشان دہی ہی ریوینیو آفیسر کی ذمہ داری ہے ٹریفک پولیس کی جانبدار چالان موہم پر ہائی کورٹ برہم ٹریفک پولیس والے صرف کمزور لوگوں کا چالان کرتے ہیں باصر لوگوں کے چالان ہی نہیں ہوتے چار چار وارڈنز ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر چالان کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی کوئی حکم جاری ہوتا ہے اس کا اطلاع کمزور پر کیا جاتا ہے وارڈنز کو بتائیں کہ دو چالان کریں دو کوئی اور کام سموک کی کیس کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس نیجی اور سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی ادم فراہمی کے خلاف کیس سی ایو پنجاب ہیلڈ کیئر کمیشن نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اسپتالوں کی حالت ازدار سے متعلق ریپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا وہ جرم ہے عدالت ریپورٹ کا جائزہ لے کر تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس سانہا جڑاوالا پر جوڈیشل کمیشن نا بنانے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سامات ہائی کورٹ نے وکلا کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا سامات سائیس اکتوبر تک ملتوی جسٹس آسیم حفیظ نے درخواست پر سامات کی درخواست میں عدالت سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعدا کر رکھی ڈینگی مچھر کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید چوہتر افراد کو ڈنک لیا سوبے بھر میں ایک سو سنتالیس افراد میں ڈینگی مائرس کی تصدیق راول پنڈی چوبیس گھجنوالا اٹھارہ ملتان چودہ فیصل آباد اٹھک گھجرات اور خانے وال میں ڈینگی کے دو دو نئے مریض ریپورٹ میو اسپتال انتظامیہ کی غفلر ڈینگی کی مریضہ کو مردہ قرار دے دیا چائنہ سکین کی رہائشی پینتیس سالہ عزمہ سے ہتیاب ہو کر گھر جا چکی میو اسپتال انتظامیہ نے ڈیش بورڈ پر خاتون کو مردہ قرار دے دیا پی آئی ٹی بی کو سٹیٹس درست کرنے کا مراسلہ لکھ دیا گیا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا یو سی دس راوی زون کا دورہ گلی محلوں میں جا کر ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا گھروں کے باہر مناسب ڈور مارکنگ نہ ہونے پر ایریا ان چارج کو وارننگ جاری علاقے کے پلوٹ میں کورا کرکٹ کے ڈھیر موجود ہونے پر ڈی سی لاہور برہم مہکمائی ہیلتھ کو پلوٹ میں ڈینگی سپری کروانے کی ہدایت لاہور سمیت صوبے بھر میں آشوبے چشم کی وبا ختم نہ ہوئی لاہور سے آشوبے چشم کے مزید ستر مریض ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے ایک ہزار چار سو پچھتر افراد آشوبے چشم کا شکار برائلر بدل سور غریب کی پہن سے باہر مرگی کا گوش چار سو اکسٹھ روپے فی کلو پر برقرار فارمی انڈے مزید ایک روپیا مہنگے قیمت تین سو انیس روپے فی درجن مکردر سبزیوں اور پھلوں کی من مانے داموں پر فروخت جاری ادرک ایک ہزار ایک سو پچاس لیسن پانسو اسی پیاز ایک سو دس ٹیمارتر ایک سو بھی سبز مرچ ایک سو پچاس روپے کلو تک فروخت انار اٹھ سو انگور پانسو پپیتہ تین سو پچاس سیب تین سو بیس روپے فی کلو میں دستیا واسا میں ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے ای ٹینڈرنگ کا نظام نافذ ای ٹینڈرنگ نظام میں مزید توسی دینے کا فیصلہ واسا کے تمام ڈیریکٹوریٹس کے ٹینڈرز کی تفصیلات آن لائن مویسر ہوں گی واسا کے او اینڈ ایم افسران کو ای ٹینڈرنگ ٹیننگ دے دی گئی شہر کی سڑکوں پر پیچپرک اور کارپیٹنگ کرنے کا منصوبہ الڈی اے سے پیچپرک کی ذمہ داری واپس لے کر ٹیپا کو تفریز کر دی گئی ہے ٹیپا کو کسی رقم دینے کے بعد پیچپرک لگانے کی ہدایت جاری الڈی اے گورننگ بوڈی نے ٹیپا کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی گاڑیاں مہنگی ہونے کے بعد ریجسٹریشن کی نئی ٹینچن محکمہ ایکسائز کی شہریوں پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری سمارٹ کارڈ کی قیمت پانچ سو بیس روپے سے بڑھا کر دو ہزار روپے کرنے کا پلین بنا لیا گیا ذرائع کے مطابق سمارٹ کارڈ کے نئے ٹینڈر میں سے سب سے کم بولی ایک ہزار چار سو بچاس روپے کے قریب موصول ہوئی اس وقت تین لاکھ سے زائد سمارٹ کارڈ التباہ کا شکار ہے مطروقہ وقف املاق بورڈ کے اسسسٹن سیکیورٹی افسران کی سنی گئی ون ٹائم سکیل پروموشن کے لیے وزارت مذہبی امور کو لیٹر لکھ دیا گیا اسسسٹن سیکیورٹی افسران کو گریڈ سولہ سے گریڈ سترہ میں پروموشن مل سکے گی اے ایس افسران سے دس سال کی اے سی آرز بھی مانگ لی گئی لاہوریوں کو مجھے صحت کولڈ رنگز پلانے والا گروہ بین اکاو فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مین بازار جمال ٹاؤن میں چھاپا جالی بوتلیں برامد ملزن گرفتار سات ازار نوے لیٹر جالی کاربونیٹک رنگز ایک سو کلو ناکیز پل ممنوع رنگ تلف کر دیا گیا ہے پچھتر سو رنگز جبکہ پچی سو سے زائد خالی بوتلیں لیبل فلنگ مشینز اپ معاون خصوصی وزیراعظم حافظ تاہر اشرفی کی غزہ پر اسرائیلی جارہیت کی مضمت کہا غزہ میں اسرائیلی جارہیت ہر دل دکھ میں مبتلا ہے غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فوری ترسیل ہونی چاہیے پاکستان نے فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر اپنے موقف کے لیے کوئی کمزوری نہیں دکھائی معاون خصوصی وزیراعظم علامہ تاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو اپو کالیج برائے خواتین میں قومی فورن پولیسی پر سیمینار گورنر بنجاب علی غور احمان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تقریب سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ ملک کا مستقبل جمہوریت میں ہے نوجوان دیکھیں کہ ملک کی ترقی میں کس پارٹی نے زیادہ کردار ادا کیا فلسطین کے حالات دے کر دل دکھی ہے انسانی حقوق کے علم بردار ممالک فلسطین میں جنگ بندی کی قرارداد کو ریٹو کر رہے ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ ازاری ایک جہتی اسرائیلی مظالم کے خلاف لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کی جانب سے طالبات کا ووق کا احتمام طالبات نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے طالبات نے فلسطین کی آزادی کے حق میں پلیکارڈ بھی اٹھا رکھے تھے اور معروف قانوندان اسم زفر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سابق چیف جسٹس عمر عطابندیال جسٹس شاہد بلال حسن کی نماز جنازہ میں شرکت سیاسی سماجی اور بکلا سمیت بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی موسیقی